بھائیوں و فہنوں میں آج آپ کو کچھ پروپرٹی کے ایسے تتھے بتانا چاہتا ہوں جو لوگوں کے بیچ میں بھرم کی ستھیتی پیدا کرتے ہیں جیسے کئی لوگوں کو کس بات کا بھرم ہوتا ہے کہ مائنر بچوں کے نام سے موٹیشن نہیں ہو سکتی پروپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی اگر کہیں بجار میں کوئی سیلر اپنی پروپرٹی بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے یہ سمجھایا جاتا ہے اسے یہ پوچھا جاتا ہے بھائی سے پروپرٹی مائنر موٹیشن تو نہیں ہے اگر مائنر موٹیشن ہے تو اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ کی پروپرٹی تو بکھے گی نہیں اگر ہم خرید لیں گے کل کو مائنر اس کا حق دار بن جائے گا اور جب وہ بیجر ہوگا تو اپنا حصہ مانگی کریں کسی حد تک بات یہ ٹھیک ہے مگر اسے آوائیڈ کر جا سکتا ہے کورٹ سے مائنر کو مائنر کا حق دلا کر اسے سیل کے لیے کورٹ سے پرمیشن ملتی ہے کورٹ سے اگر ہم پرمیشن لے لیتے ہیں سیل کی تو اس کے حصے کا جو اماؤنٹ بنتا ہے اس کی فکس ڈیپوزٹ بن جاتی ہے اور اس کی میں چوٹی تب ہوتی ہے جب وہ بچہ بیجر ہوتا ہے جب میجر ہو جاتا ہے تو ایف ڈی آر میچور ہوکے وہ اپنے ایک آنٹ پر ڈال سکتا ہے اس سے پہلے وہ ایف ڈی آر کو اسے نہیں ملے گی یعنی جو اس کے حصے کا پیسہ ہوتا ہے وہ پہلے دن ہی اس کے نام کورٹ کے آرڈر کے تھو اس کی فکس ڈیپوزٹ بنا دی جاتی ہے اگر ہم کورٹ سے یہ سیل کا آرڈر تیار کروا لیتے ہیں وہاں سے کورٹ سے آرڈر کروا لیتے ہیں تو ہم مائنر کی پروپٹی بیچ بھی سکتی ہیں کوئی خرید بھی سکتا ہے اس میں کوئی دویدہ نہیں ہے اور نہ کوئی پریشانی اس میں میر مدہ یہ ہے کہ اس میں لون بھی مل سکتا ہے اگر مائنر موٹیشن کی سیل پرمیشن ہو گئی ہے اور پروپٹی پری ہولڈ ہے تو آپ اس پر لون بھی لے سکتی ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری کے لیے اگر آپ کو سمپر کرنا ہو تو میں ایڈوکیٹ کولوشن گکھٹ میرا فون نمبر نائن ایٹ ٹرپل وان تھری سکس ٹو وان تھری ہے آپ اس پر کبھی بھی کوئی کوئی کوشن پروپٹی کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں جانے والے